ہلو ایسے ویڈیو میں ہم لوگ سکھنے والے ہیں کہ اس طریقے کے سنڈیسز کو انگلیس میں بنانے کے لیے کسی اسٹریکچر کا یووز کیا جاتا ہے پہلے میں آپ کو کس سنڈیسز ریٹ کر کے سناتا ہوں کافی دیر سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں پر وہ مجھے مل نہیں رہا ہے کافی دیر سے پاپا موبائل ڈھونڈ رہے ہیں پر وہ کہاں ہے مجھے پتا نہیں کافی دیر سے تم موبائل دیکھ رہے ہو اب جاؤ پڑھنے کے لیے تو ایسے سنڈیسز کو انگلیس میں بنانے کے لیے آپ کسی اسٹریکچر کا یووز کیجے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں and before knowing the اسٹریکچر ہم لوگ جانتے ہیں کافی دیر سے اس فریج کے لیے ہم لوگ انگلیس میں یوز کریں گے for a long for a long اب اس کے اسٹریکچر کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر say آیا ہے جب بھی time کے ساتھ say آتا ہے تو ہم لوگ اس کو بناتے ہیں present perfect continuous tense میں اگر present کا رہے گا تو اگر sentence past کا ہوا تو past perfect continuous کا ہوا اسٹریکچر دیکھتے ہیں سب سے پہلے لگائیں گے subject subject کو لگانے کے بعد ہم لوگ لگائیں گے has یا have یدی sentence version میں ہو تو یدی آپ کا sentence past میں ہوگا تو آپ کو لگانا پڑے گا head سبھی subject کے ساتھ head لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگانا پڑے گا been been کے بعد verb کا ing form i mean that gerund form of the verb before کو write کریں گے اور last میں object کو write کریں گے جو بھی object رہے گا اور یہاں پر main بات آتا ہے اس کے بعد لگائیں گے for a long since نہیں آئے گا for a long کافی دیر سے صرف یہی ایک word آیا means یہ ایک phrase آیا ہے اب دیکھتے ہیں کچھ sentences تھا کہ آپ کو یہی structure اور بھی بیٹر طریقے سمجھ میں آ جائے تو آج کا پہلا sentence ہے کافی دیر سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں پر مجھے مل نہیں رہا ہے اس sentence کے لیے آپ پاسکتے ہیں I have been looking for him for a long but I couldn't find him I have been searching him for a long but I couldn't find him کیونکہ یہاں کوئی لڑکا ہے اگر کوئی سامان رہتا تو ایٹ لگا دیتے ہیں next sentence کافی دیر سے پاپا موبائل ڈھونڈ رہے ہیں اس sentence کے لیے کہیں گے پاپا ہیچ بین looking for his mobile for a long پاپا ہیچ بین looking for his mobile for a long looking for کے جگہ searching پور بھی کر سکتے ہیں next sentence اور finding بھی کر سکتے ہیں next sentence ہے کافی دیر سے میں یہ یاد کر رہا تھا اس sentence کے لیے آپ پاسکتے ہیں I had been remembering this for a long I had been remembering this for a long for a long یہاں پر learning بھی کر سکتے ہیں remembering کے جگہ اور memorizing بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ sentence پاسکتے ہیں اس لیے ہیڈ آیا next sentence کافی دیر سے تم mobile دیکھ رہے ہو اب پڑھنے جاؤ اس sentence کے لیے بولیں گے you have been watching the mobile for a long now go and read you have been watching the mobile for a long now go and read آج کا آخری sentence ہے کافی دیر سے میں تمہارا بکواس سن رہا ہوں بکواس یا کافی دیر سے میں تمہارا بک بک سن رہا ہوں تو اس sentence کے لیے آپ کا سکتے ہیں I've been hearing your nonsense for a long I've been hearing your nonsense for a long hearing کے جگہ ہم لوگ listening کا یوچ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس کا بکواس سننا نہیں چاہتا جو چی نہیں سننا چاہتے ہیں ہم لوگ وہاں پر ہم لوگ hearing word کا یوچ کرتے ہیں hear کا اگر جو چی سننا چاہتے ہیں تو وہاں پر listen word کا یوچ کرتے ہیں guys اسی زورے میں کوئی ایک سنڈیج دیرہنس کو translate کے جاتے ہیں comment box میں if you make any mistake then I'll correct it thanks for watching friend